سٹیٹمنٹ بھی آج نہیں رکھا ڈوبار ٹرائل کوٹ میں اور یہ لوگ آج تک خوش فہمیوں میں رہ رہے تھے کہ بچی کا سٹیٹمنٹ ہونے جا رہا ہے جو لوگ ان کو فنانس کر رہے ہیں بیسیکلی وہ فسیلی ٹیٹر ہیں تو میں ارلی پہنچ گیا ہوں جب میں ماں پر پہنچا ہوں تو یہی ان کے جو وکیل تھے جعفری صاحب یہ کوٹ کو مسلیڈ کر رہے تھے جی اور لانڈی جیل کا جیسے آپ نے کہا کہ ذکر کرتے ہیں ابھی ہم نے دو یقین کو دکھائیں دو وہ ہیں جو بھی باقی ہیں تیسرا جب یہ آئے گا تو ان کے ہاتھ میں بھول جائیں گے اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہمارے صرف فیاض رامے صاحب موجود ہے اور اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طلحہ صاحب طلحہ صاحب نے لاس ٹائم جب لہور سے منتقل کرنا تھا دو آزارہ کو کراچی اس دن ان کا بڑا ہاتھ تھا اس دن یہ انہوں نے ساری پروشیڈنگ دیکھی لہور کوٹ سے ان سے بھی آج بات کریں گے فیاض صاحب آج بتا دیں آپ نے بڑی منت کی ہے پہلے دن سے آپ اس کیس کے پر سٹرگل کر رہے ہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے چیزیں اس میں ایڈ ہوتی گئی لوگ آتے گئے اور کیس کا پھر آخر کا رخ بدل ہی گیا پہلے دن سے جو آپ باتیں کہہ رہے تھے آج بھی آپ اس پہ قائم ہیں کیا کہیں گی سوالے سے میں نے جو قانون کہتا ہے وہی ایکسپلین کی ہے میں نے اپنے پاس سے کوئی تکے نہیں مارے اس میں ایسا یہ کہتا ہے کہ سولہ سال سے کم عمر بچی کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے جب یہ میرے پاس کیس آیا تو اس میں میں نے دیکھا کہ یہ بچی چودہ سال کی ہے ایس پورڈ ڈاکومنٹس کا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ڈاکومنٹس جو ہے اس کو پریفرنس دی جائے گی اور ہمیشہ ڈاکومنٹس ہی ہر طرح کی ویریفکیشن ہوتی ہے اورل سٹیٹمنٹ اور تھرڈ پرسن کا اپینیون میڈیکل وغیرہ یہ بعد میں کنسیلر کیے جاتے ہیں یہ سکینری ایویڈنس ہوتا ہے یہ پریمیڈی ایویڈنس کو دیکھنے کے بعد اور پیرنٹس کا سٹیٹمنٹ لینے کے بعد پیرنٹس سے میٹنگ کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس بچی کی عمر چودہ سال ہے جو میرے سامنے فیکس آئے اور اس حوالے سے میں نے پہلے دن یہی کہا تھا کہ یہ پیور کٹنیپنگ کا معاملہ ہے اور یہ ہومنٹ ٹریفکنگ کا معاملہ ہے اچھا فیان صاحب آپ سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بات کی تھی جب لاسٹ ٹائم زہیر نے لاہور کوٹ سے زمانت لیتی لاہور آئی کوٹ سے آپ نے اس دن تاش کے پتوں کا ذکر کیا تھا وہ کیا چیز تھی مجھے اس کا سمجھائیں تھوڑا وہ کب پتے آنے ہیں اگلا پتہ کب آ رہا ہے کیا ہونے والا ہے دیکھیں جی وہ میں نے پتہ یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس چار آگ کے یکے ہیں پہلا یکہ یہ تھا جب اس نے لاہور آئی کوٹ سے اپنی بیل کروائی اور اس دن میں نے کہا لوگ پ انڈر کر لیا اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے پریشان ہونے والی بات نہیں it means کہ اس نے اپنا جرم accept کر لیا اور آج practically اس نے اپنا جرم جو ہے وہ عدالتوں میں accept بھی کر لیا ہوئی ہوا اور بیل سے لے کر جرم accept کرنے کی کہانی ٹھیک ہے چودہ جولائی تک بیل کروائی گی پھر اٹھانہ سے بائیس جولائی تک ملتان بینج میں کروائی گی اور پھر ایک دفعہ کراچی میں بیل کروانے کے لیے پیش ہوئے لیکن بیل نہ کروائی وہاں سے ڈر کے باہ گئے اور اب یکم مگر سے آگے کاف تک تو جیل ہی ہے تو جرم بھی accept کر لیا مگر سے آگے extension نہیں ملنے والی آپ میں کراچی کی ایک جیل کا نام لیتے ہوتے ہیں وہ لینا بھول گے لگتا ہوں جی وہ لانڈی جیل کا میں نام لیتا ہوں کیونکہ اس لیے کہتے ہیں تھوڑی بڑی جیل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا ہائی پرفائل ملزم ہے اور اس کو ایک ہائی پرفائل جیل میں اچھی خاطر توازہ کیلئے ایک اگزیکٹیف کلاس ملیات ملنی چاہیے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ل کلاس فسیلٹیز دینے چاہیے تاکہ اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوا ہے ایسا بتا دیجئے کہ ابھی تک آپ نے جو بتایا تھا کہ حق کے یکے اس میں زہیر نے اپنا جرم ثابت کر لیا آخر میں بس یہ بتا دیں کہ اب اگلے جو یکے اس میں کیا ہونے والا ہے اس کے بعد پھر حمطلہ صاحب کی طرف جائیں گے ان سے پوچھیں گے اس دن کی پرشنی کیا آلے جی ابھی تو دو ہی ہم نے اس میں بتایا تھے اور ایک یہ وقت تھا کہ جب آپ نے دیکھا کہ جب اس معاملے کو میں اکیلا ہی کرم کیا اور یہ سارا کینپنگ نے ان کو اوپر ثابت ہوئی اور یہ دفعات ان کے اوپر لگیں اور ایڈ دینڈ بچی ریکاور ہوئی اور میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ایسی صورتحال میں دو آپشنز ہوتی ہیں یا بچی گارڈین کے پاس جاتی ہے یا سٹیٹ گارڈین اپوائنٹ کر کے اس کو شیلٹروں بیٹ دیا جاتا ہے تو وہی ہوا بچی شیلٹروں میں آج ٹھیک ہے اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں اب کافی حد تک یہ کیس کلیر ہو گیا اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ سٹیٹمنٹ میج پرسن کا ہوتا ہے مائنر کا نہیں ہوتا اور وہی بات سٹیٹمنٹ بھی آج نہیں رکارڈ ہوا ٹرائل کوٹ میں اور یہ لوگ آج تک خوش فہمیوں میں رہ رہے تھے کہ بچی کا سٹیٹمنٹ ہونے جا رہا ہے اور میں نے کل رات اس بات کو دوبارہ اسپلین کر دیا تھا کہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے اب ایک میں نے ان کے کونسل سے بات سنی ہے کہ نیوٹرل ٹرائل ان کے مطابق نہ کوئی ادارہ صحیح ہے اور نہ کوئی عدالتیں صحیح ہیں یہ نیوٹرل ٹرائل کہاں پہ چلنا ہے یہ کہت جائے تو نیوٹرل ہوتا ہے پنجاب میں کیونکہ ان کے سورسز زیادہ ہیں پنجاب میں میڈیکل ہو جائے تو وہ نیوٹرل ہے پنجاب میں ٹرائل چل جائے تو وہ نیوٹرل ہے کیونکہ والدین وہاں سے آکے حضرت اور خواری برداشت کریں اور یہ ساری چیزیں ان کا مقصد پیرنٹس جو ہیں ان کو خون کے حصول لانا ہے اور جسٹس لیٹ جسٹس جنائے کہ تاخیر کرنا کہ وہ یہاں سے ہیں ان کے لئے ہرڈلز کرنا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جانا اللہ والا نہ ہی ٹرائل یہ بچنے والا ہے اور ایک اور چیز ابھی میرا اس میں ایک مطالبہ ہے کہ اس میں ان کی منی ٹریل بھی کروائی جائیں کہ ان کو فینانس کون کر رہا ہے اگر اس کو فینانس کون کر رہا ہے اس کے حوالے سے ابھی تک پولیس نے کوئی انویسیگیشن نہیں کی اور آج یہ خود کہتے ہیں جی کہ یہ درجہ چارم کی ملازم ہے اس کی والدہ اگر یہ معمولی ملازم ہے تو میرے جیسا ایک اچھی لافہ میں کھام کرنے والا ٹانی جو ہے وہ بائیئر سفر نہیں کر سکتا یا سوچ سمجھ کرنا پڑتا ہے ہر بار تو تو کیا ان کے پاس ایسا وارڈیس دے رسورس آف انکم یہ کہاں سے زنا پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں اگر ان کو فنڈنگ کرتا ہے تو پھر فورن فنڈنگ کے حوالے سے بھی ان کو پر ایک کیس منتا ہے اور یہ سارا یہ تو پورا مافیا کھل جائے گا اور جو لوگ ان کو فنانس کر رہے ہیں بیسیکلی وہ فسیلیٹیٹر ہیں وہ ایک افینس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کا جو یکم اگسک ان کو اچھا سرپرائز ملے گا اور وہ میں ایڈوانس میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ جیل ہی ہے جو اور لانڈی جیل کا جیسے آپ نے کہا کہ ذکر کرتے ہیں ابھی ہم نے دو یکین کو دکھائیں دو وہ ہیں جو بھی باقی ہیں تیسرا جب یہ آئے گا تو ان کے ہاتھ بوں بھول جائیں گے ابھی دو آئے تو یہ پریس کانس میں جلیں گے یا دھالتیں چھوڑ گے ابھی جب تیسرا آئے گا تو سڑکوں میں بھیگ مانگنے لگ جائیں گے تلح صاحب آپ بتائیے گا کہ اس دن جب دعا کو لہور سے کراچھے منتقل کرنا تھا کس طرح سے جبران صاحب نے آپ سے رابطہ کیا کس طرح سے پروسیڈنگ ہوئی کوڈ کی کیا خود صورتحال تھی اس دن سنائے کافی گرمہ گرمی کا عالم تھا کافی بحث و مبایثہ بھی ہوا آپ کا دوسرے وقلہ حضرات کے ساتھ کیا سٹویشن تھی اس بارے میں تھوڑا سا اگاہ کیجئے ناظرین جی بالکل ہے جبران بھائی نے جبران بھائی نے رابطہ کیا فیاض رامے صاحب کے تھوڑ کیونکہ فیاض رامے صاحب اس ڈے کو سندھ ہائی کوٹ کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں گئے ہوئے تھے تو میں ارلی پہنچ گیا ہوں جب میں ماں پر پہنچا ہوں تو یہی ان کے جو وکیل تھے جعفری صاحب یہ اب کوٹ کو مسلیڈ کر رہے تھے جس طرح انہوں نے ایک فرسٹ ہیبیس پٹیشن بیفور ہائی کوٹ تھی انہوں نے حقائق نہیں رکھے تھے سامنے فیکٹس نہیں رکھے تھ کوٹ کو مسلیڈ کر کے آرڈر لیا تھا اسی طرح یہ مجسٹیٹ صاحب کو مسلیڈ کر رہے تھے مس گائیڈ کر رہے تھے ایون کہ دیس کوٹ اس دیوٹی باؤنڈ ٹو کمپلائنس دی آرڈر وچہ پاسٹ بائی سندھ ہائی کوٹ ایک سپیریر کوٹ نے آرڈر پاسٹ کیا کہ بچی کو لاہور دارولمان سے کراچی شلٹر رام شفٹ کیا جائے تو اب جو ان کی پٹیشن تھی وہ تو بیسیکلی تھی بچی کو دارولمان بھیجنے کی اس میں مسلینیس اپلیکیشن انہوں نے دیدی کی آسٹیفکیشن ٹیسٹ کروایا جائے اس کا جی ہم نے میڈیکل کروان ہے اب ان کو کوئی سمجھا ہے کہ سپیریر کوٹ نے ایک میڈیکل سپریم کوٹ کی فائنڈنگ پہ ایک میڈیکل بورڈ اسٹیبلش ہوا جو پاکستان کی ہسٹی کا سب سے کمپیٹنڈ میڈیکل بورڈ تھا اور اس میڈیکل بورڈ نے ڈیسائیڈ کر دیا بچی کی اسیس کر کے ایج ڈیٹرمن کی انہوں نے تو اب اس میڈیکل کو یہ چیلنج کر رہے ہیں ایک سپیریر سے نیچے والی کو کوٹ میں مجیسٹیٹ صاحب کی کوٹ میں کے جناب اس کا آسٹیفکیشن ٹیسٹ کروایا جائے پھر انہوں نے کہا اس کے ایک سو چونسٹ کے بیان کلم بند کروانے ہیں جبکہ سارے پاکستان کو بلکہ ساری ورلڈ کو پتا ہے کہ کوگنیزنس سٹی کوٹ لے چکی ہے اب جہاں پر جس کوٹ نے اس کی کوگنیزنس لے لی جو اس کی کمپیٹنٹ جوریس ڈکشن ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے اس کا ٹرائل سارے کرنے کی تو یہاں پر تو ان کی جو اپلیکیشنز تھی وہ مینٹینیبل ہی نہیں تھی سمپل ہماری یہ آرگومنٹس تھے اس پر ان کی وہ پھر سٹوریاں ختم ہو گئی انہوں نے آئیں بائیں شاہ یہ وہ سٹارٹ کر دیا پھر جب یہ جواب نہیں دے پائے تو وہاں سے یہ الحمدللہ رفو چکر ہو گئے قوم کی دعائیں تھی اور جس طرح فیاض بھائی فرس ڈے سے افٹ کر رہے تھے ہماری ٹیم کی ساری قوم کی دعائیں اللہ پاکٹ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس دن اللہ پاکٹ نے ہمیں عزت دی